اسلام علیکم and welcome back to orange shots جب جہاز ایک انٹرنیشنل وائش یہاں پر ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ اکثر اوقات جہاز دوسرے ملک کے بارڈرز میں داخل ہو جاتے ہیں کسی اور ملک کی حدود میں داخل ہونے کے لیے کیا ہمیں کوئی خاص پرمیشن چاہیے کوئی سپیشل اجازت چاہیے یہاں ہم صرف موٹھا کے جا سکتے ہیں یا کوئی ایسے rules and regulations ہوتے ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں is it an everyday affair آپ میں سے جو لوگ اس ویڈیو کو انگلیش میں دیکھنا چاہیں اس ویڈیو کے orange shots کے اوپر publish ہونے کے بارہ سے لے کے چوبیس گھنٹے کے اندر یہی ویڈیو انگلیش زبان میں کے اوپر publish ہو جائے گی آپ وہاں جا کر اس کو انگلیش زبان میں دیکھ سکتے ہیں for all of you guys who want to watch this video in English within 12 to 24 hours of publishing this video on orange shots this video will also be available in English language on Captain Zahid's channel please go and watch it over there if you want to watch it in English بلکل جس طرح سے زمین مختلف ممالک میں بٹی ہوئی ہے اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو اسی طریقے سے سمندر بھی مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جس ملک کی کوسٹ لائن اس سمندر کے ساتھ لگتی ہے اس ملک کا اس کے پر special قسم کا حق ہوتا ہے اس پوری کے پوری تقسیم کو جو چیز یقینی بناتی ہے وہ ہے UN clause یا United Nations conventions on the laws of the sea اگر ہم UN clause کے اوپر نظر ڈالیں تو دنیا کے یہ سمندر اور oceans بنیادی طور پر تین قسم کے حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں there are others also but let's avoid all of those unnecessary details for now کسی بھی ملک سے 200 nautical میل دور جو سمندر ہوگا that is called as international waters 200 nautical میل اور 12 nautical میل کے درمیان کا جو area ہے یہ کہلاتا ہے exclusive economical zone یا EEZ اور 12 nautical میل سے لے کر coastal area تک کا جو علاقہ ہے یہ کہلاتا ہے territorial waters اگر آپ اس 200 nautical میل 12 nautical میل ان سب چیزوں کے بارے میں confuse ہو رہے ہوں کہ یہ فاصلہ بنتا کتنا ہے تو all you can do is multiply it by 1.852 اور آپ کو answer کلومیٹرز میں مل جائے گا اگر آپ کسی بھی جہاز کے ایک international سفر کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ انتاظہ ہوگا کہ بہت ساری مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ جہاز ایک ملک کے بارٹر سے نکل کر دوسرے ملک کے بارٹر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے سنگاپور سٹریٹس کی مثال لے لیں ملاکہ سٹریٹس کی مثال لے لیں آپ تائیوان کے پاس سے گزرتے ہیں چائنہ کے پاس سے گزرتے ہیں آپ ہانگ کانگ کے پاس سے گزرتے ہیں اور اگر آپ ملاکہ سٹریٹس اور سنگاپور سٹریٹس میں سے گزر رہے ہیں تو آپ انڈونیشیا ملیشیا سنگاپور ان سب کنٹریز کے پاس سے گزرتے ہیں اگر آپ سٹریٹ آف فرمز میں سے گزر رہے ہیں تو ایک طرف ایران ہوتا ہے دوسری طرف اومان ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ سٹریٹ آف جبرالٹرز میں سے گزر رہے ہیں تو آپ کے ایک طرف سپین اور جبرالٹر ہوتا ہے اور دوسری طرف مراکش ہوتا ہے آئیں اب ہم تمام کے تمام ایریاز کو باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ہم اس ایریہ کی بات کریں جو کہ دو سو ناوٹیکل مائل کسی بھی ملک سے دور ہے تو اس ایریا کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل وارٹرز اور انٹرنیشنل وارٹرز کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریا میں کوئی بھی جہاز بغیر کسی روک ٹوک کے جا سکتا ہے آپ کو سرٹن ریگولیشنز فالو تو کرنی پڑیں گی جیسے مار پول لیکن اگر ہم چند منٹ کے لیے ان تمام چیزوں کو سائٹ پہ کر دیں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو کہ کسی بھی جہاز کو انٹرنیشنل وارٹرز بھی جانے سے روک سکے اب اگر ہم بات کریں اس ایریا کی جو کہ دو سو ناوٹیکل مائل سے لے کے بارہ ناوٹیکل مائل کے ترمیان میں ہے جس کو کہا جاتا ہے ای ای زیڈ یا ایکسلوسف ایکنومک زون اس کے اوپر اس ملک کا حق ہوتا ہے جس ملک کو وہ بلانگ کرتا ہے اس کے ریسورسز کے اوپر اس ملک کا حق ہوتا ہے ہمیں بائی آل دا مینز یہ اجازت ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں وہاں سے ٹرانزٹ کریں ایز لانگ ایز ہم وہاں پہ کسی چیز کو چھیڑ نہیں رہے وہاں کے ریسورسز سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر سرٹن رولز ان ریگولیشنز ہیں جو کہ ہم کو فالو کرنے پڑیں گے اور اگر ہم بائی آل دا مینز جاتے بھی ہیں وہاں پہ اور وہاں سے گزرتے بھی ہیں تو کچھ رولز ایسے ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں مثال کو دور پہ امریکہ کے اپنے رول ہیں برطانیہ کے اپنے رول ہیں کچھ کنٹریز کے ہیں but in general they are just like international waters for us اور وہاں سے آرام سے گزر سکتے ہیں بغیر کسی روک ٹوکے چلی جناب ہم بات کر لیتے ہیں اس آخری ایریا کی جو کہ میں نے آپ کو بتایا 12 ناوٹیکل مائل والا آپ کی کوسٹ لائن سے 12 ناوٹیکل مائل دور تک اس ایریا کو کہا جاتا ہے territorial waters اگر ہم international regulations کی بات کریں تو وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم اپنے جہاز کو کسی بھی لینڈ سے 12 ناوٹیکل مائل سے کم فاصلے کے اوپر گزار سکتے ہیں by all the means we can do that لیکن ہمارا یہ passage innocent passage ہونا چاہیے اردو میں کہیں تو ماسون passage اور اگر ہم اس کی definition کریں کہ یہ ماسون passage ہے کیا تو آسان الفاظ میں ہم وہاں پہ کسی بھی چیز کو نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں ہم وہاں پہ کسی بھی قسم کا بسنس نہیں کر سکتے اس ایریا کے اندر جتنے بھی اس ملک کے ریسورسز موجود ہیں ہم ان کو temper نہیں کر سکتے اس کے ساتھ شیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے آسان الفاظ میں ہم اس ایریا کے اندر کسی بھی قسم کا بسنس نہیں کر سکتے اور پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے اور وہ کہلاتی ہے port limits کیونکہ territorial waters یعنی کہ 12 ناوٹیکل مائل سے اندر کا یہ جو ایریا یہاں پہ مختلف ملکوں کی ports بھی ہوتی ہیں ہر port نے پھر اپنی ایک port limit سیٹ کیوئی ہوتی ہے 6 میل سے لے کے 12 میل تک یہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے ہم ان port limits کے اندر داخل نہیں ہو سکتے بشک ہمارا پیسج انوسنٹ ہو بشک ہم اس ملک کے لینڈ سے اس ملک کی زمین سے تین چار ناوٹیکل مائل دور بھی گزر رہے ہوں ہم port limits کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ماں سوائے اس کے کہ یا تو وہ port خود انوسنٹ پیسج کو allow کرتی ہو اور یا ہم نے اس ملکی کسی ایک port کو call کرنا ہو اور وہاں پر ہمارا کوئی نہ کوئی کام ایک چیز کا میں ذکر اور کرتا چلوں کہ یوین کلاؤز کی ان شکوں کو سب کے سب لوگ نہیں مانتے کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ 18 میل تک کے area کو claim کرتے ہیں کہ وہ ان کا territorial area ہے کچھ 24 میل تک کا area کو claim کرتے ہیں اگر ہم کسی ایسے area میں سے گزر رہے ہوں جس کو کسی country نے claim کیا ہوا ہو اس چیز کے باوجود کہ باقی ملکوں نے اس کو نہ تو ratify کیا ہے اور نہ ہی accept کیا ہے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس ملک نے اگر اپنے territorial waters میں کچھ rules and regulations رکھے ہوئے ہیں تو ہم ان کو follow کریں تاکہ ہمارے لیے کسی بھی قسم کا مسئلہ پیدا نہ ہو کچھ ممالکیں کہتے ہیں جی اگر آپ ہمارے territorial waters میں ہوں گے تو آپ نے صرف یہ والا fuel oil burn کرنا ہے اپنے انجن میں اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر ہم comply کرتے ہیں اس چیز کو اور ہم صرف وہی fuel oil burn کرتے ہیں جس کی کہ وہ ملک اجازت دیتا ہے تاکہ ہوا میں emissions کم سے کم ہو اسی طریقے سے اگر کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے area کے اندر territorial waters کے اندر آپ sewage discharge نہیں کر سکتے تو پھر ہم وہ بھی نہیں کرتے ان تمام کے تمام سمندری علاقوں کے علاوہ تین اور چیزیں ہوتی ہیں ایک کہلاتا ہے special area ایک کہلاتا ہے پی ایس ایس اے یا پرٹیکلرلی سنسیٹیف سی area اور تیسرا کہلاتا ہے سی کا یعنی کہ سلفر امیشن کنٹرول area special area وہ ہوتا ہے جس کے ہر طرف almost land ہوتا ہے زمین ہوتی ہے اور اس کا خالی ایک narrow passage ہوتا ہے جہاں سے پانی آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے اس کی پھر اپنی special regulations ہوتی ہیں garbage کے بارے میں effluent discharge from the ship کے بارے میں اور maybe discharger from the engine engine room کے بارے میں بھی تو جو بھی یہ regulations ہوتی ہیں ہم ان کو strictly follow کرتے ہیں جب ہم اس special area کے اندر ہوتے ہیں تو دوسرا آگیا particularly sensitive sea areas یہ area ساؤتھ افیقہ کے آس پاس ہیں آسٹریلیا کے پاس ہے great barrier reef that is a particularly sensitive sea area وہاں کی again اپنی regulations ہیں تاکہ ہم وہاں کی marine life کو disturb نہ کریں garbage کے اپنی regulations ہیں آپ کے جو engine room سے effluent discharge ہو رہا ہے اس کے اپنی regulations ہیں sea witch regulations ہیں and we adhere to all of them ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک تو ہم اس area کی جو pristine image ہے اس کو برقرار رکھ سکیں اور اس کو کسی بھی طرح سے ہم disturb نہ کریں اور تیسرا پھر آگیا آپ کا سیکہ یعنی کہ sulfur emission control area وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جہاز کو اجازت ہوتی ہے صرف ایک certain kind کا fuel burn کرنے کی تاکہ sulfur emissions جو ہوا کے اندر آپ کے جہاز سے جا رہی ہیں وہ کم سے کم ہو اس area کے لیے ہم نے special اپنے پاس oil رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس area میں جا کے ہم صرف وہی oil استعمال کرتے ہیں چاکہ sulfur emissions کم سے کم ہوں اور ہم ان کے rules and regulations کو comply کر سکیں تو in essence most of the ocean is open to us ہم سمندر کے ہر حصے میں جا سکتے ہیں ہمیں روکتا کوئی نہیں ہے جب تک ہم وہاں کی regulations کو comply کر رہے ہیں جب تک ہم ان regulations کو comply کرتے رہیں گے ہمیں کوئی نہیں روکے گا تو یہ تھی جناب آج کی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زاہر نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ